اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت بہتر جانتا ہے ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان ارشد قرشی پروگرام لے کر حاضر ہوں آج کا تجزیہ گزشتہ پروگرام اور اس پروگرام کے درمیان کچھ زیادہ ایک فاصلہ ہو گیا بیچ میں ایک دو پروگرام نہیں ہو سکے اس کی وجہ ایک طبیعت کی ناسازی اور ذاتی مصروفیات کچھ زیادہ تھی اور اس وجہ سے تحریک ٹی وی کے ذریعے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اسی دوران ملک میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے عدالتی سطح پر حکومتی سطح پر اور عالمی سطح پر جس میں سر فہرست آسیہ بی بی کا کیس تھا پھر اس کے بعد دھرنا ہوا پھر دھرنے کا خاتمہ ہوا اور پھر آسیہ بی بی کی روانگی ڈسپیوٹڈ ہوئی کہ وہ گئی یا ملک میں ہے پھر کسی تیارے کی آمد ڈسپیوٹڈ ہوئی کہ کوئی تیارہ آیا ہے وہ گیا سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیادہ آئیں سوشل میڈیا پر جو کہ جس طرح دوسرے میڈیا پر الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا پر کوئی قانون ہے اور اس پر سختی سے اگل درامت کرایا جاتا ہے ایسا سوشل میڈیا پر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ جو آتا ہے ایک تو فوٹو شاپ اور اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں جو بہت انسان کو آہ للجن میں مقتلا کردیتی ہیں کہ آیا یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے اگر آہ جو ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ملک کے مطلب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ملک کے خلاف ہوتے آہ عوام نہیں جاہتی تو وہ سوشل میڈیا پر اگر اس کو آہ غلط یعنی آہ فوٹو شاپ اگر ایسے فیک نیوز بنا کر اگر اس کو کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کے بڑے دلازاری ہوتی ہے مہمول پروگرام میں کہا کرتا ہوں سوشل میڈیا بہت ایک اچھا ذریعہ ہے ایک بہت فوری ذریعہ ہے جہاں پر اگر میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر یا دوسرے میڈیا پر اگر پابندی لگا دی جاتی ہے کوئی قدرن لگا دیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے ایسا نہ ہو کہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ پھر یہ بھی کسی بہت سخت قانون کی ضد میں آ جائے اور لوگوں تک یہ رسائی فیل فور خبروں کی رسائی ممکن نہ ہو سکے تو ایسا کرنے سے تھوڑا گریس کرنا چاہیے وہ خبر وہ چیز وہ مواد اپنے طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کریں جس کی آپ کو مکمل تصدیق ہو اور آپ کو مکمل ذمہ داری سے اس کو پوسٹ کر رہے ہوں کہ اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ورنہ انتشار پھیلتا ہے افرہ تفریح ہوتی ہے بدزنی ہوتی ہے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ پھر یہ اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا قرآن مجید میں بھی ہے کہ کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی فساد ہو جائے اب پورے ملک میں چند جو خبریں اہم ہم چیدہ چیدہ تھی وہ میں نے بتائیں کہ وہ گردش میں تھی وہ تھے واقعات وہ ہو رہے تھے کہ کراچی میں بھی بہت ایک منظم دھلنا ہوا تھا اور کراچی بن رہا دو تین دن بن رہا اب کراچی میں جو اہم بات ہے جس پہ تجزیہ کرنا چاہیں گے آج کل سپریم کورڈ کے حقامات پر کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے تجاوزات ناجائز تجاوزات جو لوگوں نے انکوچمنٹ کر لی تو ابھی یہ یہ آئے ہیں مارکیٹ کی طرف ہو رہا ہے یعنی صدر کی بہت صدر ایک بہت کراچی کا مصروف اور بہت مشہور جگہ ہے صدر وہاں پر ایمپریس مارکیٹ وہاں پر بیٹش دور کی کئی بلڈنگیں بھی ہیں مارکیٹیں بھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی نہ ہی میں کوئی موبالغہ آ رہا ہی کروں گا کہ انکروچمنٹ نہیں تھی تجاوزات تھیں اور ان کو گرایا گیا ہے لیکن جو اب تجاوزات گرائے گئے ہیں ہزاروں کے قریب دکانیں گرا دی گئی ہیں کئی معروف دپارٹمنٹل سٹورز کو بھی گرایا گیا ہے اور بھی کئی اہم دکانیں ہیں کئی چھوٹے لوگوں کی غریب لوگوں کی دکانیں ہیں ڈرائی فروٹ کی ایک مارکیٹ برڈز کی مارکیٹ اور اور اس طرح کی کئی مارکیٹ جن کو گرایا گیا ہے وہ ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی اور بالکل آتی تھی ظاہر لیکن اب ایک طرف جب تجاوزات کوئی اگر ایک آدمی کسی دکان کے آگے ایک بینچ رکھ کے اس کو بڑھا رہا ہے اس پر کچھ کر رہا ہے تو اس کو وہیں روکنا چاہیےcido لیکن کو دکان کے آگے کوئی ٹھیلہ لگا کہ کھڑا ہو رہا ہے تو پھر اس کو وہیں روکنا چاہیے یہاں ایسا ہوا کہ وہ بنچ لگائی گئی دکان کے بال پھر وہ بنچ کے بعد تھیلا لگا ٹھیلے کے بعد ایک ٹیین کی شیٹ کی عرضی دکان بن گئی پھر وہ دکان جو ہے وہ葉کو دکان میں تبدیل ہو گئی پھر اس کے برابر میں دوسری اسی طرح کی دکان ہے پھر اس طرح ایک پوری مارکیٹ بن گئے تجاوزات گرانا ختم کرنا یہ غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ جب وہ چھوٹی سی دکان یا ٹھیلے سے وہ ایک پوری بڑی مارکیٹ بننے میں جتنا بھی وقت لگا وہ ایک دن تو نہیں لگا ظاہر ہے وہ کئی سال لگے اس وقت جو ادارے جن کا یہ کام تھا ان کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کام کو کیوں نہیں روکا اب یہاں پر یہ بہت ایک ضروری چیز ہے سوچنے والی چیز ہے کہ جب اس پر اس نے اپنی جمع پونجی لگا دی ہلاکھوں روپیہ لگا دیا اس کے بزرم بنانے میں دکان کے اور پھر اس کو جب وہ ایک بہت اچھی بن گئی چلنے لگی چاہے ناجائز تھی چاہے غلط تعمیر تھی لیکن اس کو کسی نے شہ دی ہوگی اس کو کسی نے امید دی ہوگی ورنہ اتنا تو لوگ جانتے ہیں کہ کوئی خاص طور پر کوئی نچلے میڈل کلاس کا آدمی کوئی غریب ریاست سے ٹکٹر نہیں لے سکتا اس کے بس کی بات نہیں تو کس نے شہ دی اس کو کہ وہ اتنا اس میں وہ نیڈر ہو گیا بادری آئی کہ ایک کھیلے کی جگہ اس نے جو ہے وہ پخت پختہ دکان دکان سے مارکیٹ بنا لی پھر لائسنس بھی حاصل کر لیا کئی ایسی دکانیں جن کے پاس لائسنس بھی موجود کس نے دیا وہ کون شخص تھے وہ کس ادارے کے لوگ تھے وہ کیوں اس طرح کر رہے تھے انہوں نے کیوں تجاوزات بڑھنے دیے کیوں لوگوں کی جمع پونجی کو استعمال کرنے دیا اور ان کو معلوم تھا کہ ایک دن یہ ہوگا یہ تو عدالت کے پاس عدالت کے علم میں آیا سپریم کورٹ کے تو یہ ہو گیا ورنہ ایسا ممکن نہیں تھا کئی دفعہ اگر حکومتی سطح پر کوئی بہت آہ زور دیا جاتا ہے تو پھر ان کو تجاوزات کو گرایا تو ہو جاتا ہے لیکن چند دن کے بعد وہ تجاوزات دوبارہ بن جاتی اب جہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ تجاوزات یہ ناجائز ہیں ان کو گرایا جائے ابھی ان کو کوئی متبادل جگہ بھی نہیں دی گئی مطالبات آ رہے ہیں کہ متبادل جگہ دی جائے شاید ممکن ہے جن کے پاس لائسنس رہا ہو آہ وہ کاروبار کرنے کا ان کو متبادل جگہ کہیں فراہم کر دی جائے لیکن یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے کہ اگر وہ ناجائز تھی وہ غلط جگہ تھی غیر قانونی طور پہ تو اس کو لائسنس کیسے جاری کیا گیا اور ادارے جو وہاں پر انسپیکشنز ہوتی ہیں ان کو وزٹ کیا جاتا ہے ان کے اہل کا وہ اس تجاوزات کو پہلے ہی دن جب وہ تجاوزات بن کے اور پھر ناجائز تجاوزات کی طرف جا رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی گئی اس کو وہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا چند ٹکوں کے خاطر کسی غریب کی پوری جمع پونجی برباد ہو گئی اور اس کو ایک شہ دے دی گئی کہ ہم ہیں آپ کریں حکومتی فیصلہ ہے حکومت کے فیصلے معافی چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ صرف ایک رائے دی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی پٹیشن آتی ہے وہ اس کے مطابق کی فیصلہ کرتے تو اگر میری اپنے میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو اب ایک یہ بھی فیصلہ آنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کن اداروں کا کام تھا وہ تجاوزات کیسے ایک بینچ پھیلے چھبرے سے مارکٹوں میں تبدیل ہو گئی کیسے ان کو آہ کاروبار کرنے کے لائسنس جاری کر دیے گئے اور اس وقت وہ ادارہ کہاں تھا جس ادارے کا یہ کام تھا اس نے کیوں نہیں ان کو ختم ہونے دیا اور یہ حقیقت ہے بہت کنجسٹڈ ہو گیا تھا صدر بہت ایک آہ آپ یقین کریں کہ دو گاڑیاں بیق وقت آہ نہیں گزر سکتی تھی روڈوں پہ اتنے آہ آگے آ گئے تھے آہ تجاوزات آ گئے تھے ایمپریس مارکٹ اب بہت کلیر ہوئی ہے لیکن ایک ملال تو ہے ایک دکھ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ناجائز تھا لیکن کس کے کہنے پر کس کی وجہ سے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو شہ دی کہ چلیں اگر فرض کریں کہ انہوں نے کوئی شہ نہیں بھی دی اور اس میں کوئی بھی کرپشن نہیں تھی تو پھر نا اہلی تو سو فیصد تھی وہ ادارے کیوں خاموش تھے ان کو اس وقت کیوں نہیں روک دیا گیا آج تک کے لیے اتنا کافی ہے اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے عرشت قریش اجازت چاہتا ہے اپنے اردگرد رہنے والوں کا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے فیہاں